یہ انجن ساؤنڈ چیک کرے جی آپ ماشاء اللہ بھائی الو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا والے ہیں امید ہے آپ سب دوست بھائی ایک خیرے گھریت سے ہوں گے تو جی اوٹا پارٹس والا تھے ہمات عزیز ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج پھر سے آپ نے دن میں ہاتھ دینے یہ جو ویڈیو ہے یہ سینٹرو والا جو ہمارا پوجیٹ تھا جس کے اندر میں میرا والا انجن انسٹال کر رہے تھے اس کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کھلر کرتا چلوں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ ہمارے کسٹومر کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے شہرشاہ کا باڑی مارکٹ کے مطلب ایک بھائی ہے جن کا خود کا کام بھی جو ہے انجن وغیرہ کا ہے تو ان کی یہ گاڑی ہے اس کے اندر جو ہے ہم میرا والا انجن انسٹال کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ میکینیکل کام کے لیے لائک اس کے اندر ماؤنٹس اور وائرنگ کے کام کے لیے آئے گی جس کے اندر الحمدلللہ ہم سپیشلسٹ ہیں انہوں نے خاص طور پر ماؤنٹس کے لیے جو وائبریشن وغیرہ کا جو ہمارا ہوا ہے تو اس وجہ تھی انہوں نے ہمارے کو گاڑی تیار کردے کے لیے یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک دو کام پینڈنگ رکھی ہیں ہم نے لائک میٹر کا کام اس میں نہیں ہوا میٹران نہیں ہوا کیونکہ اس کے اندر جو ہے میٹر چینج ہوگا تو انہوں نے بولا کہ یہ کام ہم خود کریں گے تو اس کام کو ہم نے نہیں چھڑا جو جو ہماری فیل میں تھا جو سمان سارا ان کا تھا ہماری جو مین پوائنٹ ہے اس کام کے اندر وہ تھی انجن کی فٹنگ کرنا ماؤنٹس وغیرہ بنا کر انجن کی لیبلنگ کر کر پورا کمپلیٹ پرجیکٹ سٹارٹ کر کر دینا تو اس اپیسوڈ کے اندر آپ وہ ہی دیکھنے والے ہیں اور گاڑی کا شوٹ بغیرہ آپ دیکھیں گے گاڑی ماشراللہ چلنے میں کیسے ہیں انجن کا شوٹ کیسے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ نے بجے جنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی یہ دو خلق بات ہیں جنر کو لازمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اوٹومیٹک پرجیکٹ اور ہر گاڑی کی موڈیفکیشن کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو جہاں سے اپیسوڈ نمبر ون ہم نے انڈ کیا تھا وہیں سے اپیسوڈ ٹو اور لاسٹ اپیسوڈ سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سلینسر کے کام کی طرف ہم گاڑی کو لے کر آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی سلینسر کا کام جو ہے گاڑی میں چل رہا ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن وائرنگ وغیرہ سب کچھ جو اللہم دلیلہ اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹلی جو ہے فٹنگ ہو چکے ہیں ماؤنٹ وغیرہ سب چیزیں جو اس کے اندر لگ چکی ہیں یہ انجن وغیرہ جو بھی سمان تھا یہ جن کی گاڑی ہے انہوں نے ہمیں خود لاکر دیا کچھ سمان جو ہے آپ نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے سارا سمان جو ہے گاڑی کے جو اونٹ تھے انہی کا سمان انہی کے ہاتھ کا دیا وہ سمان تھا تو ہمارا جو مہن کام تیز میں وہ فٹنگ وغیرہ کا تھا خیر آپ گاڑی میں کمپلیٹلی فٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بالکل کمپلیٹلی آپ ریڈیٹر دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹری کے ٹرمینلز وغیرہ الحمدللہ سب چیزیں جو ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ابھی جو ہے گاڑی کو سلنسر کے کام کے لیے لگایا ہویا کیونکہ ابھی اس میں سلنسر کا کام لاسٹ ہمارا باقی رہ گیا پھر انشاءاللہ ٹیز ڈرائیو آپ کو گاڑی کے دکھائیں گے ساؤنڈ وغیرہ یا آپ لیور کیبل کنسول دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی فٹنگ پر آ چکا ہے پس تھوڑی بہت اس کی فٹنگ کرنا باقی رہ گئی ہے وہ کریں گے میٹر اس کے اندر چینج نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں کیا ایشو ہے اس کا اور اس میں میں وہ بریک پینڈل لے گیا ہمارا وہ بریک پینڈل جو ابھی ہم نے اس میں لگانا ہے تو جی الحمدللہ ستم الحمدللہ سارے کام جو ہے گاڑی کے اندر کمپلیٹلی فٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس چھوٹے موٹے کام جو ہے باقی رہ گیا ہے میں جو کام تھا سلنسر کا الحمدلللہ وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے انجن کی لیبلنگ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بلکل کمپلیٹلی پریفیکلی فٹنگ پر جو ہے اس کی لیبلنگ وغیرہ آئی ہے اب اس کا اکسیجن سنسر وغیرہ کچھ جو ہونر تھے گاڑی کے وہ خراب لائے جو تو وہ اکسیجن سنسر وغیرہ اب اس کا چینج ہوگا کارڈ گئرہ رہا تھا باقی اس کے ایک کوائل ٹوٹی ہوئے تو سو مسئلے مسائل ہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو ابھی ان کے چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں وہ گاڑی کے اونر خود کا باڑی ہیں وہ خود کر لیں گے ٹھیک ہے ہمارا جو مین کا حمد ہے یہ بریک پینڈل ابھی ہم نے اس کے اندر لگانا ہے تو آگے تھے ہمارے پاس جو سمان آتے ہیں ہم زہر سی بات ہے وہ انسٹرول کریں گے تو ابھی آپ اس کا لیور وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیور وغیرہ جو ہم نے کمپلیٹلی فٹنگ بنا دی ہے ابھی مینور والا پینڈل اس میں کھولنا باقی رہ گیا اور بریک پینڈل اس کے اندر ہم لگائیں گے تو آپ کنسول دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کمپلیٹلی فٹنگ پر آ چکا ہے اور ابھی آپ کو جو یہ سٹارٹ کر کر دکھاتے ہیں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاف سلف پر جو انشاءاللہ گاڑی سٹارٹ ہوگی تو اوپر شڑائے پر کھڑی ہوئے تو پیٹرول کا اس کے اندر ایشو آ رہا ہے جو الحمدللہ گاڑی سٹارٹ ہو چکے ہیں میٹر اس کا نہیں کام کر رہے ہیں میں آپ کو سٹارٹنگ میں یہ بتا چکا ہوں یا آپ لائٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب الحمدللہ کمپلیٹ آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ انجن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن جو سٹارٹ ہو چکا ہے اب الحمدللہ سمب الحمدللہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں یہ انجن میں انجن بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح ہے شفٹنگ وغیرہ گئر شفٹنگ وغیرہ سب اس موتیں وہ آگے ٹرائے میں جب ٹرائے کر رہے ہوں گے جب آپ وہ خود دیکھ لیں گے کہ انجن کی پرفومنس کا ایڈیا آپ کو خود ہی ہو جائے گا تو ابھی جو ہے ٹرائے کی طرف لے کر چلتے ہیں الحمدللہ جی فائنلی سینٹرو والا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے رات کو تھوڑی بہت قسم کے اندر کام باگی رہ گئے تو ہم رات کو اس کو ٹرائے کی طرف لے کر نہیں کہتے بٹ اب انشاءاللہ سے ٹرائے کی طرف لے کر جائیں گے آپ کو گاڑی کی فٹمنٹ دکھائیں گے کہ یار گاڑی چلنے میں کیسی ہے الحمدللہ ویسے تو اب اس میں کافی کام ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاڑی کے اونر جو ہے وہ خود کباری ہیں وہ خود کروائیں گے اس کے اندر میں نے ہمارا کام فٹنگ کا تھا الحمدللہ ہماری طرف سے جو ہے گاڑی بلکل اوکے ہو چکی ہے اس کا کنسول ونسول بھی جو ہے تھوڑا فٹ کرنا باقی دے گیا ہے تھوڑی سی جگہ بنے گی تو پھر جا کر کنسول فٹوں کا وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے تھوڑی دیر میں پہلے ایک ٹرائے مار کر آ جاتے ہیں گاڑی کی پتا تو لگی کہ گاڑی کا انجن کیا پرفومنس دے رہا ہے انجن صحیح بھی ہے یہ نہیں تو یہ ہے تو ابھی چلتے ہیں ٹرائے کی طرف اس کا انجن روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی الحمدللہ اس پر جو ہے انجن آپ نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے دھول مٹی میں ہو رہا تھا الحمدللہ اس کے انجن وغیرہ بھی جو ہے ساف سترہ ہو چکا ہے جو اس کے اوکسیجن سنسر وغیرہ باقی رہ گئے تھے وہ بھی اس میں چینج ہو چکے ہیں مطلب یہ ہے کمپلیٹ انجن روم پا کام الحمدللہ اس کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے بس انٹیریر میں جو ہے ایک دو فینشنگ کے کام ہم باقی رہ گئے اور آپ اس کا کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں سلنسر کی مینیفول کی پیکنگ وغیرہ جو ہے الحمدللہ اس کے اندر لگ چکی ہے تو آگے کی ساؤنڈ بوتل بھی جو ہے ہمارے پاس نہیں آئے تو زیادہ سی بات ہے جو سامان ہمارے پاس نہیں آیا وہ ہم اس کے اندر نہیں لگائیں گے وہ خود کر لیں گے پھر گاڑی والے گاڑی کے جو اونر ہیں اچھا کیونکہ سارا سامان انہوں نے دیا ہے تو جو سامان ان کے پاس سا ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے تو ابھی ٹرائے پہ چلتے ہیں تو جی الحمدللہ فائنلی گاڑی کو لے کر جو اب ٹرائے کی طرف نکل چکے ہیں وہ پچھلے والے ٹیر میں جو تھوڑا سی ہوا نہیں تھی تو اس میں جو ابھی پیشے والے ٹیر میں ہوا بر رہے ہیں ٹھیک ہے ہوا برنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ابھی سٹارٹ کھڑی ہوئی ہے نیوٹرل پہ سٹیرنگ میں زیرو مائنر کی وائبریشن نہیں ہے بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ گاڑی جو سٹارٹ ہے یا کھڑی ہوئی ہے ایک ہوتے ہیں نا کہ وائبریشن جو ہوتا ہے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد اس چیرنگ جو ہل رہا ہوتا ہے الحمدللہ ایسی کوئی بھی جو ہے اس میں وائبریشن وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کو جب ہم ٹرائے کی طرف لے کر نکل چکے ہیں اور اسمائل بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ ڈائیف کا پتہ کریں گے کہ گاڑی ویسے تو ماشاءاللہ آپ یقین مانیں گاڑی ایسی ہو چکی ہے بلکل سون سموت یار میں تو کہتا ہوں اس کا جو اوریجنیل انجنے کوئی کمپیریجن ہی نہیں بنتا ہے ایسا پیارا شوٹ ہو چکا ہے اس کا باقی جب انشاءاللہ بھی چلائیں گے گاڑی کو ٹیسٹ ڈائیف کی طرف تو لے کر نکل چکے ہیں پھر آپ کو اس کا شوٹ بھی دکھائیں گے کہ گاڑی جو ایک کیسا شوٹ دے رہی ہے اور چلنے بھی بھی دکھائیں گے اس میں کچھ مسئلہ مسائل تھے میٹر کے جوہے کنیکشن وغیرہ ہو چکے ہیں سارے میٹر تھوڑا تھا خراب ہے میٹر ہم اس واجہ سے چینج نہیں کر رہے کیونکہ گاڑی یہ گاڑی والی کی ذمہ ہے مطلب ویسے تو ہمارے اس میں ہی ہوتا ہے ہمارے پیکیج میں ہوتا ہے لیکن یہ جو گاڑی کے اونر ہے انہوں نے بولا کہ ارمیٹر کا خود کلوں ہم نے بولا ٹھیک ہے بھائی تو اب اس کا میٹر کا کچھ بھی کام نہیں کیا کیونکہ سپیڈو میٹر بھی نہیں چلا کنیکشن وغیرہ سب ہون ہے آر بیم کے حساب سے اس کے گاڑی مارشلللہ چلنے میں بہت اچھی ہے شوٹ اس کا بڑا پیار ہو چکا ہے اسمایل بھائی گاڑی کا شوٹ مارشلللہ کیسا ہو چکا ہے بھائی اس کو ہم سلا کے چیک کریں گے ویسے تو دیکھیں میں آئی ڈیا ہو جاتا ہے جب اوریجنل انجن پر بھی زیاد سی بات ہے ہم فرسٹ اپ ہول ایس ڈریف کرتے ہیں گاڑی چلائی بھی ہوتے ہیں تو کافی بہترین شوٹ ہے اس کا چلنے میں اوریجنل انجن کے مقابلے میں بچہ ساٹھ سیسی انجن ہے بٹ ان کے مضبوطی اور ان کی جو فیٹمنٹ وغیرہ جائے وہ بڑی بہترین ہے تو اس ساپ سے جو ہے رننگ وغیرہ بہت بہترین ہوتے ہیں ماشاء اللہ بھی بھی کسی قسم کی وائیبریشن نہیں ہے گیر شفٹنگ میں کوئی جٹکہ نہیں ہے بلکل اس موڈ ڈرائیو ہے زگ زگ والا لیور ہے لیور کے تھوڑی بہت سیٹنگ ہماری طرف سے باقی ہے مین جو مقصد ہوتا ہے یہ فینشنگ کے کام جو ہیں چلتے رہتے ہیں مین ہمارا جو مقصد ہوتا ہے جس میں ہمیں کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائیبریشن کہ بس یار اس تیر میں وائیبریشن نہیں ہے اور الحمدللہ آج تک ایسی کوئی شکایت نہیں ہے جس میں کہ کسی گاڑی میں وائیبریشن ہوئی ہو یا کچھ مین مددہ یہ وائیبریشن میں جو ہے وائیبریشن کا ہوتا ہے تو بس موسیقی ایسی کی کامپلیٹ پورجیکٹ ہے کامپلیٹ ہونے کے باست جو ہے اب اس کی فرز ڈرائیب ہے لینے کے لیے بیسے ہو تو آپ کو ہم نے اس کی ٹیسٹ ڈرائیب دکھا دی لیکن کچھ جو اس کے کام باگی رہ گئے تھے اوپر کا ایئر فیلٹر باکس وائیر اس کا باگی رہ گیا تھا وہ نہیں لگا تھا تو اس کے کامپلیٹ کنورجن کے بعد ہم ہم گاڑی کو پھر سے ٹرائے کی طرف لے کر نکلے ہیں اور پہلے سے کافی سمودھتے تھا یہ گاڑی میں آپ شوٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھائی واہ بھائی واہ کیونکہ گاڑی میں جب ایئر فیلٹر نہیں ہوتا تو زائد سی بات ہے گاڑی میں تھوڑا سی دراد سی بہنسوس ہوتی ہے اور اس کا بریک پینڈل وغیرہ بھی لگ چکا ہے سہیے اب پکانے میں ہی مدہ آ رہا ہے گاڑی کو یہ دیکھیں بھائی ساؤنڈ سنے سریف آپ گاڑی کا بہترین ہوگی اسمائل بھائی کیسا ہے ساؤنڈ ماشاءاللہ یہ بھر پس کلاس اب ہوا ہے مدہ ڈرائیب میں نہیں پیٹرول تو بھائی دیکھیں کسٹومر کے ٹرائے کرنا تو ہمارا فرز ہے بھگاؤ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹرول پی دل جائے گا تو دیکھیں یہ ٹیسٹ ڈرائیب کرنا فرد ہے اور شیکنگ کرنا فرد ہے دیکھیں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہاتھ کے ہاتھ سولو ہو جائے تو اچھا ہے انشاءاللہ بھی آپ کو اس کا فائنل چھوٹ دکھاتے ہیں بہترین بھائی بہترین بہترین چھوٹ ہو گیا ہے گاڑی کا بھائی کراچی کے روڈ ڈیسٹ ڈرائیب ایمپوسیبل آپ سیلو چلائیں شریف کراچی کے روڈے پہ سیلو ابھی دیکھیں بلکل بھی جو ہے بھگانے کا موقع نہیں ملے شوٹ دیکھنا ہے گاڑی کا اب کسٹومر کے گاڑی آپ کو پتہ کھل کر نہیں چلا سکتے اگر اس گاڑی میں نقصان ہوگے اس کا بھی اور سامنے والے کے بھی پڑھنے پلا فالت ہوگا اب اس کو دیکھیں بھائی صاحب کو بلکل لہل ہے لیکن راستہ دینے کا سوال ہی نہیں بھائی نہیں دھیٹ ہے دھیٹ جس طرح ہم دھیٹ ہوتے ہیں روڈ پر بیسے دوسرا گاڑی والا بھی دھیٹ ہے ادھر وہ سیچویشن ہے یاشیخ اپنی اپنی دیکھ اسے ماشاءاللہ بڑی پرفورمنس میں ڈیفرنس آیا ہے پرانے انجین کے مقابلے میں کافی اچھا شوٹ ہے گاڑی کا تو جی یہ تھا ہمارے سینٹرو والی پریجیکٹ کا اپیسوڈ نمبر 2 جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ سم الحمدللہ ہم نے انجین وغیرہ جو ہے کمپلیٹل انسول کر دیا ہے جس کی گاڑی تھی اس کو بھی ہم نے ہنڈوار کر دیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو تھے ہمارے جاننے والے تھے کباڑی ہی تھے ایک طریقے سے انجین کا کام تھا ان کا مہن جو ہمارے پاس گاڑی آئی تھی وہ فٹنگ کے لیے آئی تھی تو الحمدللہ ہم نے اپنا پریجیکٹ کمپلیٹ کر دیا ہے نو وائیبریشن پر نو فال پر گاڑی سکارٹ تھی کام جو اس کے اندر باگی رہ گیا وہ تھا میٹر کا کام وہ گاڑی کے جو اونر ہیں وہ خود کریں گے ان کو شاید کوئی نیا میٹر ڈھان لاؤگا ہے میٹر چینج کرنا ہوگا تو خیر امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہماری فٹنگ پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنی گاڑی کو کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو وائی نیچے ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر موجود ہے وہاں پر آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کرتے ہیں ہم ویڈیو کا اینڈ ملاقات کرتے ہیں نیکس کسی ویڈیو رہنے بہت سارا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ